اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ جو ڈریس دکھائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو یہ سب ڈریس جو ہے گھری پر تیار کی گئی ہے دیکھیں آپ لوگ یہ سب ڈریس ہیں آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیں یہ سب ڈریس جو آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ گھر پر ہی تیار کی گئی ہے اس میں بڑوں کے کپڑے بھی ہیں فل سائز کی بھی سلائی ہے اور چھوٹے بچوں کی بھی سلائی ہے ابھی فی الحال ہم آپ لوگوں کو بڑے سائز کے کپڑے جو سل کر تیار ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ یہ سب جو ہیں بڑے سائز کے کپڑے ہیں ان سب کو گھر پر ہی سل کر تیار کیا گیا ہے ہم سب کو ایک دوسرے کی بھرپور ہیلپ کرنی چاہیے جب ہم سب ایک دوسرے کی بھرپور ہیلپ کریں گے جب ہی ہم سب کا فائدہ ہوگا اور اگر اپنے اپنے چکر میں پڑے رہے تو کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں جب ساتھ دیں گے جب ہی فائدہ ہوگا دیکھیں یہ پائنچے بنے ہوئے ہیں کیا ہی شاندار پائنچے ہیں اس لئے بھائیو ہم سب کو جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے ہم سب ایک دوسرے کا جب ساتھ دیں گے تب ہی ہم آگے بڑھیں گے اور اگر ہم اپنے چکر میں پڑے رہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا دیکھیں یہ چھوٹی بچی کا چھوٹی بچی کے ڈریس ہیں جو سل کر تیار کیے گئے ہیں یہ چھوٹی بچی کے ڈریس آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ یہ چھوٹی بچیوں کے ڈریس تیار کیے گئے ہیں گھر کی مستورات کو جو ہے ہنرمند ہونا بہت ضروری ہے اگر گھر کی مستورات ہنرمند ہوں گی تو ان کی زندگی بہت اچھی اور عیش میں گزرے گی کہ وہ کسی دوسری کی محتاج نہیں ہوں گی وہ کہیں بھی ہوں کسی بھی جگہ ہوں گاؤں میں ہوں شہر میں ہوں قصبے میں ہوں وہ اپنے کپڑے اور اپنے بچوں کے کپڑے اپنے ہاتھ سے ہی تیار کر سکتی ہیں دیکھیں آپ لوگ یہ سب کپڑے گھر پر ہی تیار کی گئے اس لئے عورت کا ہنرمند ہونا بہت ضروری ہے آج کے دور میں جب بچوں کے نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے سیلے ہوئے ہوتے ہیں تو بچے ان کپڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں دیکھیں یہ بچی کا جمپر دکھا جا رہا ہے کیا ہی شاندار طریقے سے بیل لگی ہوئی ہے اس پر اس سے جو ہے اس کی رونک اور بھی بڑھ گئی ہے دیکھیں آپ لوگ چھوٹے بڑے سب کپڑے ایک ساتھ آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں دیکھیں یہ پانچیں ہیں دیکھیں آپ لوگ یہ اس کی جو ہے سلائی ہو رہی ہے اور یہ آگے کا دامن ہے دیکھیں یہ مشین رکھی ہاتھ کی مشین سے ان کپڑوں کو تیار کیا گیا ہے ماشاءاللہ